اس خبر سے متعلق آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ ملک بھر میں ایک ہی دنی انتخابات سے متعلق کے اس کی سامات شروع سرباہی تین رکنی بینچ نے کی ہے بینچ کے دیگر ججز میں جسٹس اعجاز الہسن اور جسٹس مونیب اختر شامل تھے اور ٹرنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ انیس اپریل کو حکومت اور آپوزیشن میں پہلا رابطہ ہوا چھبیس اپریل کو ملاقات پر اتفاق ہوا تھا پچیس اپریل کو آیاز صادق اور خاجہ صادق رفیق کی اسود کیسر سے ملاقات ہوئی لیکن اسود کیسر نے بتایا کہ وہ مذاکرات کے لیے با اختیار نہیں ہیں اور ٹرنی جنرل نے بتایا کہ گزشتہ روز حکومتی اتحاد کی ملاقاتیں ہوئی دو جماعتوں کو مذاکرات پر اعتراض تھا لیکن راستہ نکالا گیا چیرمن سینک نے ایوان ایبالا میں حکومت اور آپوزیشن کو خطوط لکے ہیں چیف جسس نے استفسار کیا کہ حضرت کیسر کے بعد کیا کوشش کی گئی کہ کون مذاکرات کے لیے با اختیار ہیں اس پر اٹرنی جنرل نے کہا کہ منگل کو میڈیا سے معلوم ہوا کہ شاہ محمود قریشی مذاکرات کے لیے با اختیار ہیں عدالت نے استفسار کیا کہ چیئرمن سینٹ کو کس حیثیت سے رابطہ کیا گیا اس پر اٹرنی جنرل نے کہا کہ سینٹ وفاق کی علامت ہے اس لیے چیئرمن سینٹ کو کہا گیا چیف جیسس نے ریمارک دیئے کہ مذاکرات کرنے پر عدالت مجبور نہیں کر سکتی عدالت صرف آئین پر عمل چاہتی ہے تاکہ تنازع کا حل نکلے عدالت کو کوئی وضاحت نہیں چاہیے صرف حل بتائیں وکیل فاروق ایس نائک نے عدالت کو بتایا کہ تمام حکومتی اتحادی جماعتیں پی ٹی آئی سے مذاکرات پر آمادہ ہیں سینٹ واحد ادارہ ہے جہاں تمام جماعتوں کی نمائندگی بھی موجود ہے اس سماعت سے متعلق آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ آج سماعت ہوئی ہیں اور سماعت کے بعد سماعت کے دوران ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں اٹورنی جرنل نے حکومتی موقف سامنے رکھا ہے جس کے بعد عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کوئی ٹائم لائن نہیں دیں گے آج ہی سماعت کا مناسب حکم نامہ جاری کیا جائے گا ہمیں کوئی وضاحت نہیں چاہیے صرف حل بتائیں عدالت صرف آئین پر عمل درامت چاہتی ہے تاکہ تنازع کا حل نکلے چیف جسز کے الیکشن کے کیس میں ریمارکس کہا عدالت حکومت کو مذاکرات پر مجبور نہیں کر سکتی اسی پر مزید بات کریں گے خالد جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلامباد ان سے بات کرتے ہیں خالد جمیل سماعت مکمل ہو گئی مناسب حکم نامہ کب تک جاری کر دیا جائے گا دیکھیں ایکزیکٹی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کب جاری ہوگا لیکن پور ٹائم جو ہے وہ عموماً چار سے پانچ بجے تک ہوتا ہے اور لیکن ابھی ہم نے لیسن پاس کے اندر دیکھا اسی سسن میں جتنے بھی کیسز تھے ان کے جو فیصلے ہیں وہ تقریباً چھے سے سات بجے کے قریب قریب آئے تھے تو آج بھی توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ممکن ہے ابھی کچھ یہاں پہ ہم نے سکیم کورٹ کے اندر کچھ حکام سے بات چیز کی تھی تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کورٹ ٹائم جو ہے اسی کے اندر ہی فیصلہ لکھ سی جاری کر دیا جائے تو وہ ٹائم تو پانچ بجے تک کا ہوتا ہے وہ کوئی کی جا رہی ہے کہ پانچ بجے کے قریب قریب جو ہے کہ وہ آ سکتا ہے کیونکہ ٹائم ابھی اناؤنس ہوا نہیں ہے تو اس لیے حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ چار پانچ بجے ہوگا یا سی سات بجے ہوگا لیکن جو ابھی ٹرڈیشن رہی ہیں اس قسم کی ہیرنگ کی ان کا عموماً پانچ سے سات بجے کے درمیان جو ہے وہ ڈسین آئے ہیں اور اس میں بھی دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو آج معاملہ جو ہے وہ ملک بھر میں ایک ہی دن پر انتخابات کروانے کا ساتھ اور مذاکرات ہی زیرے بیعت رہے اس میں تمام فریق ہیں جس میں پاکستان طریقہ انصاف اور پیسٹ پارٹی اور نو میٹ کے تو کوئی ایز پولیٹیشن تو نہیں لیکن ٹرڈی جنرل ریپیزنٹ کر رہے تھے پیڈریشن کو حکومت کو انہوں نے اپنا نکتہ حضر دیا تھا تو اس میں جو کورٹ کا مون نظر آ رہا تھا اس میں یہی بتایا گیا جیش ریبان کی جانے سے بلکلوسی جسٹس نے ایز ماز کی بیشتر کہ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں کوئی حال نکل آتا ہے تو پھر کوئی چھیک ہے ورنہ جو آلڈی جس انداز میں قانون کے تحت آئین کے تحت معاملات چلنے ویسے ہی چلیں گے تو اس سے لگتا یہ ہے کہ عدالت جا ہے کہ اپنے چودہ مہی کے فیصلے پر جا ہے کہ وہ انٹریکٹ رہے گی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو عدالت کو آگاہ کیا جائے اور اگر نہیں تو پھر چودہ مہی کی تاریخ پر الیکشن ہونے ہیں اور اس سسنے میں حکومت کو اپنی ذمہ داریاں آئینی پوری کرنی ہے کیورٹی بھی فرام کرنی ہے اور پیسر بھی فرام کرنے ہیں یہ ایک فیصلہ ہو سکتا ہے دوسرا ایک آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو انتہابات کے حوالے سے مذاکرات ہیں اس پر جو آج کی ہیرنگ ہوئی ہے جو آج گفتگی ہوئی ہے جو آج موقف پیش کیا گیا مختلف فریقین کی جانب سے اس پر مبنی ایک آرڈر دے دیا جائے اور اس میں کوئی ٹائم باؤنڈ نہ کیا جائے کیونکہ اترات کب تک مکمل ہوں لیکن اس سے ہٹ کر جو فنڈ کا اور چودہ مریقے الیکشن کا معاملہ ہے اس میں فریقین کو کل کیلئے نوٹس بھی کیا جا سکتا ہے جس میں الیکشن کمیشن سے پیچھا جا سکتا ہے کہ ان کو کیا فنڈ ملے نہ ملے سکیورٹی پلان آیا یا نہیں آیا حکومت کی کیا انٹینشنز ہیں اور اس کے تناظر میں پھر باقی معاملات کے اوپر کل جو ہے کہ کوئی اس کی پر پیش رفت کی جائے کیونکہ آج بھی ہیرنگ کے دوران جو بات ہی چل رہی کی ہوئی جیجز کی بھی اس خواہش کا اظہار کیا گیا اور ٹی ٹی آئی کی جانت سے کہ اگر آج ہی کیونکہ پہلی مشیص ہو جاتی ہے مذاکرات کی تو وہ زیادہ بہتر ہے تاکہ ایک سینس ڈیولپس ہو جائے کہ معاملات آگے جانے کے ساتھ ہیں لیکن اگر اس کے اندر زیادہ تاخیر ہوتی ہے تو پھر وہ جو کانسٹیشنل اوبنگیشنز ہیں وہ ڈیڈ لائنز کراس ہو رہی ہوں گی اس سے ایک یہ بھی امکان ہے کہ اگر سرم ایرنگ رکھی جاتی ہے چودہ مئی اور پیسے سیکیورٹی پلان کے حوالے سے تو کل تک یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ مذاکرات میں کیا فیشہ ہو رہی ہے یہ دو آپشن بزائے نظر آ رہے ہیں لیکن ایٹال ڈیپینڈز کی کوج وہ سارے معاملات کو کس انداز میں دیکھتی ہے لیکن خالف جمیل آج تو جو زیر بحث رہا وہ یہی رہا کہ مذاکرات کا معاملہ مذاکرات کہاں تک پہنچے ہیں اب آگے کیسے چلنا ہے تو چیئرمن سینٹ یہاں پر ڈسکس ہوئے ہیں آج کی سماعت کے دوران اور ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اور کیا ان کے کوئی رابطے ہوئے مزید دیکھیں چیئرمن سینٹ کا کردار تو ایک سہولتگاری کیا کیونکہ اٹالی جنرل نے کہا تھا کہ دو جماعتیں جو ہے کبراہ راست پی ٹی آئی سمزاکرات کیلئے تیار نہیں تھی اور فاروق نائک نے انیس اپریل کو ہی جو اس میں یہ بتایا تھا کہ چیئرمن سینٹ کو سالتگاری کیدار دیا جا سکتا ہے اور وہ یہ کیا گیا اب چیئرمن سینٹ نے جو آج حد لکھا ہے وہ دونوں فریقین سے نام مانگے ہیں چارچار اور وہ کھایا جی دو دن کے اندر دے دیں اب دو دن کے اندر کا مصد جو ہے کہ پرسنٹ اگر کے نام آتے ہیں تو دو دن تو مزاکرات کامل شروع ہی نہیں ہوگا اسی چیز کا اظہار جو ہے وہ شاہ محمود قریشی اور فواد شہدی نے عدالت میں کیا اور چیف جسر پاکستان نے بھی کچھ کچھ کنفرنس کا تحفظات کا اظہار کیا کہ یہ بظاہر تو لگتا ہے کہ جیسے پاس پاس چیلا جا رہا ہو کبھی ایک سے دوسرے دوسرے سے پہلے کی طرف سوس کیا جا رہا ہے یہ ٹائم گین کرنے کے بہانے نہ ہو یہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اس قسم کی فیالات کا اظہار کیا گیا تھا تو اس لیے چیئرمن سینٹ نے اپنا کام نام مانگے ہیں لیکن اب کیا وہ آج کی جو ہیرنگ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں کوئی آرڈر آتا ہے تو اس کی پیشے نظر کیا آج ہی پریگین کو وہ رابطہ کرتے ہیں بلاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے کہ کل تک اندازہ ہوگا اس لیے ابھی بہت سی چیزیں جائیں ان کے اوپر کوئی کیا سرائی کرنا یا کوئی ایسی رائے قائم کرنا پیرا خیالہ کبل از وقت ہوگا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی آج کی جو توام پروسیڈنگ ہوئی ہے اس کے تنازر میں سیریری فیصلہ آتا ہے اس کے اندر مذاقرات کے حوالے سے کیا کوئی گائیڈ لائنز دے رہی ہے اور چودہ مئی اور فنڈ کے حوالے سے کیا ڈیریکشن دے رہی ہے یا نہیں دے رہی یہ دو چیزیں لیکن خالد جمیل آج جو فنڈز کا معاملہ ہے وہ تو زیر بحث ہی نہیں آیا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو فنڈز والا معاملہ ہے جو حکومت کی جانب سے سارے کا سارا معاملہ دوبارہ سے پارلیمنٹ کو بھیج دیا گیا ہے اس پر کوئی بات نہیں ہوئی آج دیکھیں آج در کوئی اس پر کوئی بات نہیں لائس ٹیم بھی جب ہیرنگ ہوئی تھی اور اس کے اندر جب ایک پیٹیشن تھی اور اس میں یہ کھا جاتا ہے کہ ملک بھر میں ایک ہی جن ایلیکشن ہونے چاہیے وہی پیٹیشن کی سماسی جس کے آرڈر کے اندر پھر یہ لکھا گیا تھا کہ مذاقرات جو ہے کہ ٹونٹ جنرل نے اور فاروق نائک نے جکین دھانی کرائی ہے کہ ستیس تاریخ پر گورنمنٹ کی میٹنگ ہوں گی اور ستائیس کو ریپورٹ پیش کی جائے گی لیکن اس کے ساتھ ہی ایک پیرا گراف یہ لکھا گیا تھا کہ مذاقرات کے ساتھ جو ہے کہ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے عدالت کا فیصلہ جو برقرار رہے گا چودہ میری کا اور ستائیس سا فنڈ فرام کیے جائیں تو اب آج بھی معاملہ اسی نویت کا ہے دوبارہ یہ دیکھنا ہوگا اگین کہ کیا عدالت سے اس حسلے میں جیسے میں نے پہلے کہا دو آپشن ہے کہ اپنے فیصلے کو دوبارہ جو ہے دور آسکتی ہے اور یہ بھی کر سکتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو اور فیدریشن سرائیس منسٹری جس میں چیک کیا جائے کہ یہ آپ کے بعد پلان اور فنڈ آئے کہ نہیں آئے اور اس کے بعد دوارہ جائے